اسلام علیکم اسی طرح اگر کسی ایک لمحے پر جب کسی آلٹرنیٹنگ وولٹیج کی ویلیو ہم لیں تو اس کو بولتے ہیں انسانٹینیس ویلیو اب آپ غور کرو کہ یہاں پر یہ ہم جو اس کی وہ پڑھ رہے ہیں انسانٹینیس میں آپ نے لکھنا ہے اب دیکھو آپ کے پاس ایک فارمولا آپ لوگوں نے پڑھا تھا وہ فارمولا آپ لوگوں کے پاس تھا v is equal to v not sine theta theta ہمارے پاس ہوتا ہے omega t وہ ہم نے پٹ کر دیا v is equal to v not sine omega t اب یہ جو omega ہوتا ہے 2pi by t ہوتا ہے تو omega کی ویلیو پٹ کر دیا اور t ہوتا ہے 1 over f تو پوری جو equation ہمارے پاس آئی v is equal to v not sine 2pi ft تو اب plus maximum اور minus maximum میں اس کا کیا مطلب ہے دیکھو یہاں پر میں اب یہاں آگیا ہوں یہ ہمارے پاس ایک ڈائیگرام ہے غور سے دیکھیں یہ جو wave ہے جس کے side پر میں نے لکھ دیا ہے جو اس کا y axis ہے وہ current یا voltage کو mention کر رہا ہے اور جو اس کا x axis ہے یہ time کو mention کر رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ start ہو رہا ہے 0 سے جو peak value جہاں positive peak لکھا ہے اس کو یعنی maximum value کو highest value کو peak value کہتے ہیں اسی طرح نیچے والی side پر negative value کو peak value کہتے ہیں اسی طرح ہم peak value کی definition پڑھ سکتے ہیں the highest value reached by the voltage اور current is called peak value it is represented by v0 similarly یہ peak value ہے اسی طرح peak to peak value بھی ہوتی ہے peak to peak value actually ہم کہتے ہیں the sum of positive and negative peak values is usually known as pp value اور peak to peak value of the voltage waveform is ہم کہتے ہیں p to p value of voltage waveform is v2 ہوتی ہے یعنی ایک positive peak سے لے کے negative peak تک ان دونوں کا sum جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو peak to peak کہتے ہیں جیسے کہ suppose کیا کہ یہ آپ کے پاس ہے positive peak اور یہ والی آپ کے پاس ہے negative peak تو ان دونوں کے درمیان جو sum ہے ان دونوں کا اس کو ہم کہتے ہیں peak to peak value اس کے بعد پھر ہم آگئے root mean square value پر یہ دیکھیں آپ کے پاس ہے root mean square value تو یہ جو آپ کے پاس ہے root mean square value اس کو ہم کہہ سکتے ہیں the effective value of ac over a complete cycle is called root mean square value اس کی definition یاد کرنے ساتھ دیکھیں root کا مطلب یہ square root ہو گیا mean کا مطلب دیکھو یہاں پر پہلے voltage 0 تھا پھر v0 ہو گیا تو دونوں کو sum کر لیا تو وہ v0 ہی آئے گا اور divided by 2 کر دیا تو ہم نے کہا root mean square value یعنی v0 کا square divided by 2 اور پھر square سے square cancel ہوا ہم نے کہا v0 by square root 2 تو square root 2 کو لکھ سکتے ہیں 1 over 0.707 v0 اس کو rms value بھی کہتے ہیں rms نکلا ہی root mean square value سے ہے اب دیکھیں آپ یہ جو آپ کے پاس diagram ہے اس diagram کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس ایک sinucidal voltage ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ جو voltage یہ آپ کے پاس آ رہا ہے یہ ہمارے پاس ہے ایک simple v0 یعنی ایک سے اب اس کا ہم نے جو square لیا تو یہ دیکھیں یہ value یہاں تک پہنچ گئی یہ پھر یہ square اتنا زیادہ ہو گیا اب اس کا ہم نے half کیا دیکھیں یہ square اس کا یہاں پہ تھا half کیا تو ادھر آ گیا similarly جب اس کا half کریں گے تو یہ ادھر آ جائے گا یہ پھر یہاں تک یہ والی line جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ root mean square value کی line ہے تو یہ diagram بھی آپ نے اس کے اندر بنانی ہے یہ actually آپ کے پاس آتا ہے question what is root mean square value اس کے بعد دیا ہے phase of ac یعنی phase of ac یعنی phase angle کو کہتے ہیں ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں as the instantaneous value of ac can be expressed as the instantaneous value of ac can be expressed as v is equal to v0 sin omega t یا omega t کو آپ theta بھی لکھ سکتے ہیں angle is described the instantaneous value of current and voltage is as اب دیکھو آپ نے یہ ہے میرے پاس کچھ میں نے یہ bullets ایسے بنائے دیکھو جب theta آپ کے پاس 0 ہوگا تو v is equal to v0 sign 0 put کریں گے تو sign 0 آ جائے گا اب 0 سے مراد کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ waveform کے اندر یہاں پر جب 0 put کیا تو sign ہمارے پاس 0 آیا 90 put کریں گے تو یہ peak آ جائے گا 180 پہ پھر 0 ہو جائے گا پھر 270 پہ negative v0 ہو جائے گا پھر 0 ہو جائے گا یہی ہم calculate کرنے لگیں اب یہاں میں نے کہا when theta is equal to 90 degree تو put کریں گے v is equal to v0 sign 90 تو sign 91 ہوتا ہے تو v0 کے برابر آئے گا یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا peak value ہو جائے گی اسی طرح when theta is equal to 180 degree تو یہاں پہ پھر ہم کیا کریں گے ادھر put کریں گے 180 degree تو sign 180 0 ہوتا ہے تو اس کے مطلب پھر ہمارے پاس ہو گیا یہ total 0 answer آیا ہے پھر اسی طرح theta is equal to 70 degree sin 270 minus v0 ہوتا ہے تو یہ negative v0 آگے جیسے کہ میں نے بھی آپ کو یہاں بتایا تھا کہ یہاں یہ negative v0 ہو گئے یعنی negative peak value تو 270 degree سے کہتے ہیں اسی طرح theta 360 ہوگا تو sin 360 0 ہوتا ہے تو overall 0 آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے face lag and face lead face lag اور face lead یعنی lag اور lead lag مطلب پیچھے رہ جانا lead مطلب آگے بڑھ جانا the face difference between two alternating quantities is more important than the absolute faces یعنی اس کے absolute faces سے زیادہ ہماری important یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان difference کیا ہے اس لئے ہم lag اور lead پڑھتے ہیں lag اور lead کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا lag کا مطلب angle face lag angle کا پیچھے رہ جانا face lead angle کا آگے بڑھ جانا اب دیکھیں آپ یہ ہم یہ ہے ایک wave form آپ نے ذہن میں رکھنی ہے دیکھو یہاں پر ایک wave 1 ہے اور ایک wave 2 ہے wave 1 0 سے شروع ہو رہی ہے اور یہ ختم ہو رہی ہے 2 pi پر ذرا غور کرو یہاں سے یہ دیکھو یہ 0 سے wave 1 شروع ہو اور یہ آئی 2 pi تک اب wave 2 جو ہے اس پہ غور کریں یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے یہ شروع ہو رہی ہے 270 سے 270 سے یہ 0 پہ پہلے آئی جب یہ 0 پہ آئی تو وہاں پر wave 190 ہو گئی تھی سمجھ کے بعد یعنی یہ پیچھے چل رہی ہے 90 degree اور یہ دیکھو یہ جب یہاں پر پہنچی 270 پہ جو wave 1 ہے وہ 2 pi یعنی 360 پہ پہنچ گئی تھی تو یہ والی wave 2 جو ہے یہ lag ہو رہی ہے ہم کہیں گے wave 2 lag behind by 90 degree by wave 1 wave 1 سے 90 degree پیچھے چل رہی ہے یعنی pi by 2 پیچھے چل رہی ہے اور سے دیکھیں یا دوسرے معنیوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ wave 1 جو ہے lead the wave 2 by 90 degree ظاہر ہے wave 1 جو ہے وہ زیادہ آگے چل رہی ہے غور سے دیکھو یہ wave 1 90 پہ ہے یہ sorry 0 پہ ہے 0 کا مطلب 2 pi ہوتا ہے یعنی 0 کا مطلب 360 degree بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ 270 یہ 360 یعنی 90 degree کا ڈیفرنس ہے تو اسی طرح اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں vector representation of vector representation of alternating quantities دیکھو یہاں پر لکھا ہے phasor اور vector representation phasor angle کوئی کہتے ہیں phasor اور vector representation of alternating quantities is basically used to show the phase difference between alternating quantities although these quantities are not vector دیکھو یہ vector تو نہیں ہوتی لیکن phase difference کو show کرنے کے لیے find اس میں ہم اس کو vector representation اس لیے ہم use کرتے ہیں دیکھو اب آپ کے پاس یہ ایک sinusoidal wave آگئی یہاں پر ایک wave ہے V یہ V جو ہے voltage کے لیے اور I جو ہے current کے لیے ہے I دیکھو پیچھے چل رہی چل رہی ہے V دیکھو جہاں پر V 90 ڈگری ہے V یہ 90 ڈگری جہاں پر ہے غور سے دیکھ اندر آئی V جو ہے یہ 90 ڈگری ہے اور یہ ہم 0 ہے سمجھے I یہاں سے شروع ہو رہا نا آگے تو اب I یعنی current جو ہے وہ لیک 90 ڈگری تھا یہ ویکٹر ریپریزنٹیشن کا اور اس کے بعد اسی طرح یہ پیک ویلیو کا فیزر کا پیک ٹو پیک ویلیو کا اور سمیلرلی انسانٹینیس ویلیو یہ سارا آپ نے کوشش کرنی ہے اس سارے کو آج ہی یاد کر لینا کل انشاءاللہ نیکس ٹاپک ڈسکس کریں گے اللہ حافظ